موسیقی صاحب کی اور پڑیل صاحب کی قیادت میں آپ نے ان کی سرپرستی میں آپ نے علم کی عدب کی شائری کی شمع اور تہذیب کی شمع یہاں پہ روشن کیے اس ڈگرس اور اس لان کے باہر اس ڈگرس شہر کے باہر اور ہندوستان کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا روز ہی آپ سن رہے ہیں کہ بارود فضا میں اڑ رہی ہے ہر طرف دھواں ہیں دھواں ہیں لوگ انسان قتل ہو رہے ہیں انسانیت ناسور بن کر جل رہی ہے اور انسانیت کا قتل ہو رہا ہے انسانیت ہر مقام پر ظنیل اور رسوہ ہو رہی ہے ایسے مقام میں آپ نے علم کی شمع یہاں پر جلائی ہے آپ نے انسانیت کی جوت یہاں پر جلائی ہے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوک زندگی میتوں پر ہوتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے شمع جلتی رہے تو بہتر ہے آپ نے جو شمع یہاں پر جلائی ہے آپ اس کی پازداری کریں اور ہم خدا کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اس شمع کا اجالہ نہ صرف ڈگرس کو نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ ہماری ملک کی سرحدوں کے باہر جہاں جہاں نفرتوں کا اندھیرہ پھیلا ہوا ہے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو اس کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو آئیے داروہ سے ایک شاعر ہے جناب موسین کمال صاحب ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے فن کا کمال آپ لوگوں کو دکھائیں آپ یہ بالکل فکر نہ کریں کہ یہ داروہ کے شاعر اس لئے چھوٹے شاعر ہوں گے شاعر شاعر ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے میں اس بچے سے کوئی جارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خوب دل لگا کر اس مشاعرے کی بنیاد میں بنیاد میں ایٹ کا کام کریں تاکہ ایٹ پہ ایٹ اور پتھر پہ پتھر رکھ کر تاج محل نام کی ایک خوبصورت مشاعرے کی اور غزل کی عمارت تعمیر ہو سکے جناب موسین کمال السلام علیکم جناب آج کا یہ پہ میں چمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حقیر کو یاد کیا اور اہلیانی ڈگراز تھوڑا مائک کے قریب قریب آ جائیں میں ابھی دبائی کا مشاعرہ اناؤنس کر رہا تھا اسی طرح سے ایک شاعرہ مشاعرہ میں پڑھ رہی تھے میں نے ان سے کہا قریب ہو جائی یہ کوئی نہیں کس کے مائک کے یا آپ کے فتر صاحب اجازت ہے شروع کرتا ہوں کہ سنیں دوستو کہ اب تک جو چل دیے اب تک جو چل دیے وہ کتابوں میں رہ گئے اب تک جو چل دیے وہ کتابوں میں رہ گئے کل جو مرے ہیں وہ میری یادوں میں رہ گئے کل جو مرے ہیں وہ میری یادوں میں رہ گئے دشمن ہماری پیٹ میں خنجر چھو گیا دشمن ہماری پیٹ میں خنجر چھو گیا ہم لوگ صرف مذہبی باتوں میں رہ گئے ہیں بہت اچھے شکریہ ارس کرتا ہوں شیئر کہ آج کے حالات پر کہ گاندھی کے اصولوں کو ہم اپنائے تو غدہ گاندھی کے اصولوں کو ہم اپنائے تو غدہ وہ گھوڑ سے ہی کی راہ پر چل کر نہیں وفادہ شکریہ شکریہ بہت کہ گاندھی کے اصولوں کو ہم اپنائے تو غدہ وہ گھوڑ سے ہی کی راہ پر چل کر نہیں وفادہ دو شیئر اور اس کے بعد ایک چھوٹی زگدل پیش کروں گا اپنی جگہ لوں گا اچھا محسن کمال صاحب شکریہ کہ سنیں کہ حالات زندگی کے پسو پشت ڈال کر ابراہ بہت جناب حالات زندگی کے پسو پشت ڈال کر رکھے ہیں میں نے آنسو برسو سمال کر واہ کہ حالات زندگی کے پسو پشت ڈال کر رکھے ہیں میں نے آنسو برسو سمال کر پیاسا زمین پہ پاؤں پٹکتا ہی رہ گیا پیاسا زمین پہ پاؤں پٹکتا ہی رہ گیا ماں کی تڑپ نے رکھ دیا زمزم نکال بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ حالات تھوڑا تعلیہیں بجا کر بتا دیجئے محسن کمال صاحب کو کہ آپ کو شرط چھل گیا بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ کہ حالات زندگی کے پسو پشت ڈال کر رکھے ہیں میں نے آنسو برسو سمال کر پیاسا زمین پہ پاؤں پٹکتا ہی رہ گیا ماں کی تڑپ نے رکھ دیا زمزم نکال کر ایک شیر کہ کناروں سے کہ کناروں سے میری کشتی کو جب وہ دور کر دے گا کناروں سے میری کشتی کو جب وہ دور کر دے گا پلٹ کے وار کرنے پہ مجھے مجبور کر دے گا پلٹ کے وار کرنے پہ مجھے مجبور کر دے گا صفت ہے خاکساری کی امیری دور رہے ہم سے صفت ہے خاکساری کی امیری دور رہے ہم سے نہ جانے کب تیرا پیسہ ہمیں مغرور کر دے گا بہت شکریہ ایک غزل کہ غزل سنیں کہ خوش سنیں گے خوش کے آنکھوں کو نم لکھا میں نے اپنی خوشیوں کو غم لکھا میں نے آہااا وابا کہ خوش کے آنکھوں کو نم لکھا میں نے اپنی خوشیوں کو غم لکھا میں نے وجات بھائی شیئر کہ زخم اکثر مجھے انہی سے ملا زخم اکثر مجھے انہی سے ملا جس کو بھی محترم لکھا میں نے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے شکریہ کہ زخم اکثر مجھے انہی سے ملا جس کو بھی محترم لکھا میں نے جھوٹ جھوٹ کچھ اس طرح سے تاری ہوا جھوٹ کچھ اس طرح سے تاری ہوا کٹتے سر کو بھی خم لکھا میں نے ابتدا ابتدا تم نے کی جہاں فسانے کی ابتدا تم نے کی جہاں فسانے کی داستان وہیں اپنی ختم لکھا میں نے داستان وہیں اپنی ختم لکھا میں نے کہ آخری شیئر برباد کر دیا جس نے مجھ کو برباد کر دیا جس نے مجھ کو اس کے بارے میں کم لکھا میں نے